ان کی مار سے ابرے فٹ پاتی دکانداروں کی دکان میں لگیا کمانے کا ذریعہ خط حاضروں میں شیخ مجاہد اسن آبادی آر بیسی چینل کے ماتن ہوئے یہ سب سے بڑے خبر میں آپ کو بتا دوں جام تاڑا مہی جام سے ویدھان چنداز کی ریپورٹ کے انصار کہا جاتا ہے کہ جام تاڑا مہی جام نگر پریشت چھتر انترگت چترنجن اسٹیشن روڈ ایک نمبر گیٹ کے پاس اوپر سائیڈ میں یہاں پر کل دیر رات آگ لگ جانے کے کارن بہت ساری دکانیں جل کر خاک ہو گئی ہیں اس سبھی دکانداروں کا برا حال ہو گیا ہے لاؤگ ڈاؤن پرورتی سمیں کے مار چھیل رہے آم آدمی جہاں اپنی پریبار کی بھرن پوشن میں پریشان تھے وہیں اوپر سے اس طرح کی درگھٹ لیکنیہ کی دیڑھ ورس پور بھی اس طرح کی انہی دکانوں میں آگ لگی تھی کس نے لگائی تھی آج تک پتا نہیں چلا ہے اس کھٹنا کی جانکاری پاتے ہی سب سے پہلے میں ہی جہاں بھادپا نگر کمیٹی ادھیکش مکیس یادو گھڑنا اسطل پر پہنچ کر پیڑیتوں کے ساتھ دکھ درد کو باٹتے ہوئے دکھ رہے ہیں کافی نقصان ہوا ہے ایسے ہی ابھی لاؤگ ڈاؤن سے کچھ لوگ اُبرا بھی نہیں ہے پر ابھی چھوٹا موٹا دکان نے اسٹرول لگا کے ہی لوگ اپنا جیبن گیاپن چل رہا تھا جس سے ان کا پورا اسٹرول جل کے راک ہو گیا ہے اس کا دکان پورا جل گیا اپنی گری دکاندار بھائیوں کے لیے ہم بھات جنتہ پاٹی یا اور ننجام نگر اجش ہونے کے ناتے آج ہم یہاں پر درچھن کرنے ہم لوگ بھی آئے تھے دکاندار ہے ان سبھی کو جو اچیت معاوجہ اور تتکال ان کو سرکار کے طرف سے کچھ آرتی مدد کی سہائیتہ ملے اس کے لیے ہم لوگ لکھی تابیدن لے کے بھی اپایوت مہدے اور انو مندل پتہ دکاری سے لوگیں ملنے جائیں گے دکان جن کی جلی ہے ان کے نام میں بھی آوازے کرتا چنوں کہ جتیندر ساؤ محمد نیاز محمد مصطفیٰ عالم محمد سلیم سیخ سنیل یادو راجی ارام وغیرہ کئی انہیں لوگ بھی شامل ہیں آج کے لیے بس اتنے ہی شیخ مجاہد حسن آبادی کے ساتھ بنے رہیے ربی سی چینل پر ہم کراتے رہیں گے آپ کو ہر حقیقت سروبرو اگر آپ ربی سی چینل سے نیجل ہیں تو بہتر خبروں کے لیے ربی سی لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں